اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آج میں آپ کو نہ اجری بنا نہ سکھا رہی ہوں بہت اچھی بہت مسالے دار اور آپ اس میں بلکل سویل نہیں ہوگی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ میدے کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے جن لوگوں نے مجبوری کھانی ہوتی ہے کہ میدے کے لیے کھانی ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس طرح اچھی ساف کر لیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے ساف کرنی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری ایسے کر کے سارے اتار لیے تھے جتنے بھی تھے سارے میں نے اتار کے پھینک دیئے تھے یہ دیکھیں میں نے سارے یہ چھوڑی کے ساتھ بھی ساف کر رہی ہوں ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے کر کے یہ دیکھیں میں نے ایسے کر کے اسے اتار لیا ایسے اٹھار لیا یہ دیکھیں جی صاف ہو گئی ہے بالکل اب میں اس میں نا یہ دیکھیں یہ میں نے جو پکڑی ہے یہ دیکھیں یہ بھی میں نے صاف کی ہوئی ہیں اندر سے میں نے سارے اسے صاف کر لیا یہ رہ گئی اسے اتھار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی صاف ہو گئی ہے تو اب ہم نے اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے اوزری میں میں نے یہ گندم کا اٹھا آپ کھاتے ہیں یا توڑے کا اٹھا کھاتے ہیں جو بھی کھاتے ہیں آپ نے ایک مٹھنا یہ میری ایک اوزری ہے ایک بکرے کے اسے نا ایسے کر کے آپ نے اچھے طریقے سے نا اس کے اندر سے اندر تک ساری نا جب ہم ایسے کر رہے ہیں تو جو اس کی سمیل ہے وہ نکل جائے گی کیونکہ جو چھوٹے یہ اوجری ہوتی ہیں مٹن کی اس کو اس کے اوپر سے نہیں اتارتے جو بیمار لوگ کھاتے ہیں یہ ہی اس کا فیدہ ہوتا ہے یہ میدے کو ٹھیک کرتی ہے جا کے تو یہ دیکھیں کیونکہ جب میرے میاں بیمار تھے تو انہیں ڈاکٹر نے کہا تھا ڈاکٹر کہ آپ نہ اپنے میاں کو جا کے اوجری بنا کے دیں تو میں نے کبھی اوجری نہیں بنائی تھی پر پتہ ہے آپ کو اپنے گھر والے کے لیے ہر کام وہ کرنا پڑتا ہے جو انسان نے نہیں کیا ہوتا تو تب میں پریشان بھی وہ ہوتی کہ اللہ میرے میاں کو تاندرستی سے دے انہیں ہیپٹیٹر سی تھا تو پھر میں ان کے لیے نا ہر دوسرے دن تیسے دن تازی بناتی تھی اس کے میں نے تین چار ایسے کر کے ہی سے بنا کے رکھے ہوتے تھے تو انہیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتی تھی اور بس کالی میرچ ڈالتی تھی اور یہ لسہ ندرک تھوڑا سا ڈالتی تھی کہ سمیل نکل جائے تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں مجھے کرتے ہو گئے ہیں تو اب ہم نے یہ دو منٹ رکھنی ہے یہ لیں جی یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے رکھی ہوئی تھی تو اب میں اسے نہ بوش کر لیتی ہوں یہ لیں جی اب میں نے یہ گرم پانی کر لیا ہے تو اس میں میں نے یہ دولی آٹا اتار لیا ہے تو اب میں اس میں ڈال لیں ہوں یہ دیکھیں پھول گرم تھا یہ اُبل رہا تھا پانی تو میں نے اسے اُبار لیا ہے اب میں اس میں چار پانچ منٹی سے رکھوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے گرم کر لیا ہے اب یہ اُتر رہا ہے یہ دیکھیں یہ اُتر ہی ہے میں نے اسے ساف کر لیا ہے اور میں نے تھوڑا ساف کرنا ہے اور اسے پھر پانی سے دو دینا اور اس کی جو سمیل وغیرہ نا اب وہ بھی ختم ہو جائے ہیں اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بڑی محنت کرنے پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے جو کھانا ہے تو پھر اسے محنت سے ہی پکانا چاہیے نا میں تو اتنا جانتی ہوں اور جس کام میں محنت نہیں ہے اس میں جاکا بھی نہیں ہے اس میں کوئی وقت بھی نہیں ہے آپ دیکھیں میں اسے ایسے ایسے کر کے سارا کرتے جا رہے ہیں جو آپ کو زیادہ لگ رہا ہے یہ بہت گرم ہے ابھی بھی یہ دیکھیں جائے اس کی جو سمیل ہے وہ بھی نکل گئی ہے دیکھیں پہلے بھی ہم نے گرم پانی میں ڈالی نا اب میرا یہ نیم گرم پانی جس سے میں ووش کر رہی ہوں اگر ہم کی نلکے کے پانی سے دھویں گے زاہر وہ تھوڑا سا تو چھنڈا ہو گئی تو وہ خڑی جائے گی خڑی کہتے ہیں جسے کہ پھر وہ کچھی پکی ہو جائے گی تو جلدی گلے گی نہیں ہے اب میں نے اسے اسے ووش کر لیا پہلے بھی میں نے کتنے پانی سے اسے پہلے جب گھرم نہیں پانی ڈالا تھا تب میں نے کتنی مرتبہ اسے ووش کر لیا تھا یہ دیکھیں اب میں نے یہ چکل میں ڈال دیا یہ جو کربانی کی تھی نا ہماری اس کی یہ اوجری ہے تو میں نے کیا بتا رہی ہوں چلیں جو مجبوری کھاتے ہیں وہ تو کھانے تو وہ جو سمیل مری ہو تو پھر بندے کا دل کر لیتا ہے کھانے کو یہ دیکھیں میں نے اوجری میں میرے پاس سرسوں کا تھیل ہے یہ دیکھیں میں اس میں سرسوں کا تھیل ڈال رہی ہوں دو ڈکن ڈال دوں گے ابھی بھی لوگ سرسوں کا تھیل جسے خالص بولتے ہیں ابھی بھی لوگ اس میں پکاتے ہیں اب ہم نے اسے ووش نہیں کرنا کیونکہ سرسوں کا تھیل میں تو لوگ پکاتے ہیں اور سرسوں کا تھیل جو اس کی باقی تھوڑی بہت سمیل رہ گئی ہے نا وہ ختم کر دے گا کیونکہ یہ سارے طریقے مجھے آئے ہیں کہ میرے میاں کو جب ہیپٹیٹر سی او ہو گیا تھا پھر ہم میں بہت پریشان تھی اللہ پاک کسی کے بھی سب کے میاں کے سب کے سر کے تاج کو اللہ تاندرستی سے دے میں تب کہتی تھی میرے جتنا دکھی بندہ اور پریشان بندہ کوئی ہوئی نہیں سکتا تو یہ دیکھا میں نے لگا دیا تو جس کو یہ پروبلم ہو یا کوئی مشکل ہو جس نے کوئی میدے کی وجہ سے کھانی ہو تو پھر ہم نہ اسی اس طرح سے پکا کر دیں کہ اس کا اگلے قد پہلے ہی اس کے دل میں جب اسی انجیکشن لگتے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی نہیں کچھ کھا سکتا میرے میاں کو لگے ہوں میں ہے ہیپٹیٹر سی کے پیرا سی سی انجیکشن تو وہ بہت پریشان بہت بیمار ہوتے تھے تکلیف میں بہت ہوتے آپ کو پتہ جب وہ ایک انجیکشن لگنا ہوتا ہے پورے ہفتے میں اگر وہ لگتے ہیں تو اس سے انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے پھر اسے میں نے اسی لئے اچھے سے اچھے طریقے سے میں نے انہیں بنا کے کھلانا کہ بس وہ کھائیں کیونکہ میری دنیا ہی وہی تھی میرے بچوں کی دنیا میری دنیا وہی تھی دیکھیں میں نے یہ پانچ منٹ اب لگا کے رکھنی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کرنا ہے اب وہ اللہ کا شکر اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں پر ہم بہت پریشان تھے تب بہت میں مشکل میں ہوتی تھی اور بس اللہ کا بڑا کرم ہے اللہ کا پتہ نہیں کونسا ایسی رحمت ہے جس نے میرے ایسپن کو ٹھیک کر دیا ہے میرے بچوں کے والد کو ٹھیک کر دیا ہے اور ہماری مشکلیں گھتم کر دیں کیونکہ تب تو جب اپنا ماں باپ ہو تو بندہ کو تسلی دے دیتا ہے میں نہ میری ماں تھی نہ میرا باپ تھا پر میرے بھائی بہت اچھے ہیں جنہوں نے مجھے بہت سہارا دیا اور مجھے بتایا کچھ نہیں ہوتا ٹینشن لینے سے نا تم زیادہ ٹینشن ہوگی تو پھر وہ بھی لے گا پر اللہ کا شکر میرے بھائیوں جیسے بہت بھائیوں اللہ پاک سب کو جیسے میرے بھائی ہیں اللہ سب کو ایسے بھائی دیں یہ دیکھیں میں نے اپنے ازرہ دیا ہے پھر بھی میں نے چھوڑ کے ہی ڈال دیا ہے میں نے دوہی نہیں ہے سرچوں کے پیل کے باڑے یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے یہ ہم نے اپنے پانی ڈالنا ہے جس سے یہ گل جائے یہ پھر بھی میں نے ٹین گلاس مہلے پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ لسن ہے یہ ٹوماتر ہے اور نیچے یہ پیاز ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں دو بڑی لچیں ہیں لونگ ہے دالچین نہیں ہے بادیان کا پھول ہے اس سے سمیل ختم ہو جائے گا خلدی بھی میں نے ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون بھر کے ڈال دیا ہے ایک ٹی بل فون سپون میں نے چلی فلیچ ڈال دیا یہ دیکھیں کیونکہ اس لیے جدھا چٹ پٹی سی ہوتی ہیں اللہ خیر کریں ہم کون سا بیماروں کے لیے بنا رہے ہیں ہم تو تاندرس انسانوں کے لئے یہ میں نے دادر کیا وقت زیرا یہ میں نے ایک ٹی سپون ڈال دیا حسبے زائقہ حسبے ٹیسٹ میں نے یہ نمک ڈال دیا یہ ہو گیا سارا تو اب میں اس کا نم پریشر کا ڈھکن بان کر دوں گی اور یہ میں کم سے کم بھی تیس سے پینتیس میٹر رکھوں گی کیونکہ یہ گلی ہو چاہیے یہ مٹن کی بھی ہے نا پھر بھی یہ بیو جتنا ہی ٹائم لیتی ہے کام نہیں لیتی ہاں ڈے میں تو ہم پکا ہی نہیں سکتے چار پانچ گیاں لگتے ہیں اور پھر آسے لہتاں بسارا دن کام ہی کرتے رہے ہیں ہم گجری بکاتے رہے ہیں اب اس کا ڈکن میں دوں گی یہ دیکھیں جی یہ نا اب گال گئی ہے میرے نکال کے دیکھ لی ہے آپ بھی نکال کے دیکھیں اگر یہ گل جائے گی تو ٹھیک ہے اگر نہیں گلے گی تو پھر گرم پانی ڈال کے اس میں تو آپ نے رکھیں اب یہ پانی خوش کرتا ہے اور اس میں میں نے یہ میتھی ڈالنے ہیں یہ میتھی کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے میں نے اس میں تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے اسے ہاتھوں کے مطلب سے نا ایسے ایسے کر کے نا ایسے میں نے اسے مسل مسل کے نا ایسے اس کا سارا کڑھا پانی نکال دینا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایسی ہو گئی ہے ہم میں اسے نہ پھلے پانی سے دھوڑوں گی یہ ایسے ہی کٹ ٹوٹ کے آگے نہ ہم دھوڑوں اس اچھے طریقے سے یہ میں نے ملکم ادھر چوکی ہے یہ ڈال دیا چوکیاں ہوگا میں نے ملکم ایسے اس پون میں نے بلاک پیپر لے لیا اسے ایسے اسپون میں نے بلاک پیپر لے لیا یہ دیکھیں جی اوئل ڈال دیں اوئل میں نے ایسے چمچیں بھرکے ڈال دیں ہم میں چاہت کروں گی جید جیدہ نہ ہو جائے ایسے چمچیں میں نے بھرکے ڈال دیں بہتی سے بھی کافی سمیل اس کی ختم ہو جاتی ہے یہ میں ایک نیمبو بھی اس کے اندر نچوڑ دیا اسی لیے نچوڑا ہے کہ اس کا پلیور دہتر ہو جائے اور مزے والا ہو جائے تیز تو پھر سمیل نہ ہو تیز تو پھر بندہ کھائی ہے کہ یہ کتنی زیادہ میتی تھی میں نے یہ چوڑ کے بنا کے تنی سی بنا رہی ہے میتھی سے بھی بڑی پیاری نا خوشبو آنے شروع دیتے ہیں میں سبز میرچیں ڈال دیا اب ہم اس کی فلیم کر دیں گے بلکل لیلو اس کا گی بھی چھوڑ جائے اور یہ جو میتھی ہے نا یہ بھی گی میں پھرائی ہو کہ اس کی خوشبو بھی نا میرچی کے اندر آنے شروع ہو جائے اب ہم داس سے پندہ نمیل تک فلیم پر رکھیں گے پھرہ میں ایسے کروں لیلی شاہ یہ لے جی یہ ہماری ہو گئی اوجری تیار اور اب آپ بنائیں اور کھائیں آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا یہ ہم اوجری کھا رہے ہیں یا گوش کھا رہے ہیں اور میں نے اس کے ہر چیز سے اس کی سمیل ماننے کی بہت کوشش کی ہے شکر الحمدللہ بہت مزدار بھی بن گئی ہے اسی لئے اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت مجھے لائک اور سسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے اور اب بنائیں اور کھائیں اور مجھے کمنٹ کریں اب میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ بخصوصہ موسیقی